ہلو ایوریون دس از این الحسن اینڈ یو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے سرکلر بٹن کریٹ کر سکتے ہیں تو فس اف آل ہم سمپل ایک بٹن کو ڈریک کر لیتے ہیں اور یہاں پر اسے سرکلر بنانے کے لیے فس اف آل میں اس کا ٹیکس بغیرہ چینج کر لیتا ہوں آپ کو بھی جو بھی آپ ٹیکس رکھنا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں سمپل میں فونٹ سائز انکریز کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو مین کام کرنا ہے وہ ہے شیپ میں تو شیپ میں آپ نے جانا ہے اور سمپل اوول کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہائٹ اینڈ ویٹھ ہے یہ آپ نے دونوں پکزلز میں دینی ہے اور دونوں ایکول ہونی چاہیے فر اگزیمپل اگر میں ہنڈرڈ پکزل یہاں پر ہائٹ میں رکھوں اور ہنڈرڈ پکزلز ویٹھ اگر میں رکھ دوں تو سمپل یہ آپ کے پاس راؤنڈڈ شیپ میں آ جائے گا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ راؤنڈڈ شیپ میں آ چکا ہے سمپل میں اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیتا ہوں ایک بار پھر میں یہ پروسس آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں سمپل یہاں پر آپ ایک بٹن لیں گے اگر آپ اس کا ٹیکس چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کریں گے اس کے بعد آپ نے شیپ میں جانا ہے اور یہاں سے آوول شیپ سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر سمپل آپ نے ہائٹ اینڈ ویٹھ ایکول دینی ہے پیکزلز میں یہاں پر آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہم پرسینٹیجز میں ویٹھ کیوں نہیں دے رہے ہائٹ کیوں نہیں دے رہے تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ آپ کے پاس جو سکرین کی ہائٹ اینڈ ویٹھ ہوتی ہے وہ پرسینٹیجز میں مختلف ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ نوٹس کریں تو اس کی ویٹھ ڈیپرنٹ ہے اور ہائٹ ڈیپرنٹ ہے اس وجہ سے آپ کے پاس پرسینٹیجز مختلف ہو سکتی ہیں پر اگزیمپل یہاں پر ویٹھ اگر ٹین پرسینٹ ہو تو وہ ہائٹ کی ٹین پرسینٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہائٹ زیادہ ہے ہائٹ کی ٹین پرسینٹ بہت کم ہوگی تو اس وجہ سے آپ پکزلز وغیرہ میں ویٹھ دے سکتی ہیں تو اگر آپ پرسینٹیجز میں ایکسپریمنٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سرکلر بٹن کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ پکزلز میں یونٹ استعمال کریں تو سیمپل آپ نے یہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے اگر آپ سرکلر بٹنز بنانا چاہتے ہیں شکریہ